دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز سلام علیکم ناظرین مزکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی متحدہ زلاو محبوب نگر کی مخامی خبرنامہ حق سے محبوب نگر میں آپ کا استخبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں خدیث شریف احادیث نبوی صلو اللہ علیہ وسلم اذا لن تستحی قصد نعمہ شکت مخاری شریف جب تم شرم و حیاء نہ کرو تو جو چاہو کرو محبوب نیرہ سخنیرہ 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 دسویں جماعت کے امتحانات کے دوران مستقر سمحہ نے کہا کہ امتحانی مرکز کے اردگرد سو میٹر کے اندر ڈیوٹی انجام دی جائے اور کسی کو بھی گروپس میں جمع ہونے کی جازت نہ دی جائے کیونکہ امتحانی مراکز کے خریب دفعہ ایک سو چموال اس نافذ ہے اسپی نے کہا کہ امتحانی مراکز کے خریب حفاظت انتظامات کی مسلسل نگرانی کے ذریعے دسویں جماعت کے امتحانات پر امن طریقے سے مناقض ہو رہے ہیں ظلہ ون پردی کلیکٹر تیزس رندلال پوار نے آج انٹیگریٹر مارکٹ راجو چوک سکوائر روڈ ویڈنگ ٹاؤن ہال کی تعمیری کام کے ساتھ ساتھ چانکیا ہائی سکول ایس ایس ای پبلک ایگزائمنیشن سینٹر اور کتا کوٹا اور ساتھ ہی حکام کو ہدایت دی کے کام میں سرط پیدا کرتے ہوئے جلد مکمل کریں موسیقی موقع پر ظلہ رنگاریٹی کے شادنگر ایس ای پی کشولکر کی نگرانی میں مستقر کے بوگاریٹی فنکشن ہال میں امن کمیٹی کا جلاس عمل میں آیا اس جلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کے خائدین ہنمان جہنتی کے منتظمین شہر کے موززین اور میڈیا کی نمائندوں نے شرکت کی اس موقع پر ایس ای پی کشولکر نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح ہنمان جہنتی پور امن طریقے سے منائی جانی چاہیے تاکہ کسی کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے کہا کہ محکومہ پولیس کسی بھی ناکشگوار واقعے کورونا ہونے سے روکنے کے لیے مسلح انتظامات کرے گی پولیس آوام کے ساتھ ہمیشہ تاؤن کرے گی انہوں نے آوام سے بھی اپیل کی کہ تہواروں کو پورا من ماحول میں مناتے ہوئے گنگا جمونی تہذیب کا ثبوت دے انہوں نے کہا کہ محکومہ پولیس کسی بھی ناکشگوار انہوں نے کہا کہ محکومہ پولیس کسی بھی ناکشگوار انہوں نے کہا کہ محکومہ پولیس کسی بھی ناکشگوار انہوں نے کہا کہ محکومہ پولیس کسی بھی ناکشگوار انہوں نے کہا کہ محکومہ پولیس کسی بھی ناکشگوار چراہے پر بی آرس پارٹی کے خائدین نے ریاستی بی جے پی صدر بندی سنجے کلامتی پتلا نظراتش کیا اس موقع پر ان خائدین نے کہا کہ ریاستی بی جے پی صدر بندی سنجے دسویں جماعت کے سوالیہ پرچہ لیگ کرنے کی سازش میں ملوث ہو کر ریاست کے ساڑھے چار لاکھ طلبہ کی مستقبل کو دعو پر لگایا ہے ان خائدین نے کہا کہ حکومت کو بدنام کرتے ہوئے سیاسی طور پر فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے بی جے پی کی طرف سے کی گئی سازشوں کو عوام نوٹس لینا چاہیے اور سازش کرنے والوں کو سخت سزا دی جانی چاہیے اور بندی سنجے اور بی جے پی کا بائیک آٹ کیا جانا چاہیے احتجاجی پریگرام میں بی آرے زلا صدر گٹو یادو ٹاؤن صدر پلوسا رمیش گوڑ منسپالٹی کے وائس چیئرمن واکٹی سریدھر کانسلرز پارٹی لیڈران اور کارکنان نے شرکت کی منپرتی سنمائندہ سٹی انڈیا نیوز عبد الرحمن کے ریپورٹ موسیقی دار 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 د جب آپ muchos پیشکہ دیکھنے Nopean گروہلج میں حال ہو جکانا vائے اوروں جگہ دیکھیں sigissionen والے ہیں موسیقی 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 خادری کے پاس کمپلیکس کی تعمیر کے لیے اور دیگر ترقیاتی کاموں کے لیے پچیس لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے اس موقع پر آئیمہ موزنین نے وقف بورڈ سے جو عزازیہ حاصل ہو رہا ہے وہ پابندی سے حاصل نہ ہونے پر شکایت پیش کی ہر ماہ پابندی سے عزازیہ حاصل ہونے کے لیے کوششیں کرنے کی گزارش کی اور کہا کہ اس منڈل کے کئی آئیمہ موزنین کو عزازیہ حاصل نہیں ہو رہا ہے وقف بورڈ میں ان کے نام درج کروانے کی بھی گزارش کی کوزگی سنمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد یوسف کی ریپورٹ موسیقی 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 عزازن اور سوش کے معزیرے ہمارے رحonteر کی تاریخ این میں richtف لحث کی اور اس ق psychedel بہتر وقت خوبصے در اور حصہ موسیقی 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 اور ہیدرباد میں ایج سٹو بوس کے چینل نمبر پچاس پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹیگرام پر بھی آپ ہمارے تمام ٹرگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین اب یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین اب مجھے زکیہ سادیوخ اجازت دے اور دیکھتے رہے آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شبا خرال اللہ حافظ